ہیلو گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم آلو کو مدرہ بنانا جا رہے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے آلو لے لیا اور اس کو واش کر لیا اور ایک گڑائی میں ہم نے تیل لے لیا ہے اس میں ہم نے آلو فرائی کرنا ہے تو ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو فول آنچ پہ ہی کرنا ہے اس کو بار بار ہلاتے رہنا ہے یہ نیچے نہ لگے اور اچھے سے فرائی ہو جائیں جب تک کہ یہ براؤن نہ ہو جائیں تب تک ان کو فرائی کرتے رہنا ہے ابھی آلو فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکالیں گے اسے ڈالو پراؤن نہیں کرنا ہے اور ہم نے یہاں پہ ڈال چھلیں تھوڑ سی کالی میچ لاؤنگ تیج پتہ اور دو تین چھوٹے لائچ لے لیے ہیں اب اسے ہم تیل میں ڈال دیں گے اب ہم نے دو تین پیاز لے لیے تھے ان کو گرائنڈ کر لیا ہے اب ہم پیاز کا پیسٹ ڈال دیں گے اب اس میں ہم لسانت رکھ کا پیسٹ بھی ایڈ کر لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کا پیسٹ کا کلر تھوڑا چینج ہو گیا ہے اسے براؤن کر لیں گے اچھے سے پکا لیں گے اس کو اب اس میں ہم ڈیٹ چمچ دھنیا پاؤڈ ریٹ کریں گے ہاف چمچ ہم لال میچ پاؤڈ ریٹ کریں گے اور نمک اپنے سوادن ساڑ ڈالی جیے گا اب ہم ایٹ ڈیٹ چمچ ہلدی پاؤڈ ریٹ کریں گے اور ہاف چمچ ہم گرم مسالے کا ایڈ کریں گے اور تھوڑے سی ہم میتھی ایڈ کر دیں گے اس میں اور لیکوڈ ہینگ ایڈ کر دیں گے اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے پھر میکس کر لیں گے اب ہم ایک کولی دہین کی لے لیں گے اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے دہین کو اور ہم اس میں ڈال دیں گے اور پھر اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے تب تک ہلاتے رہنا ہے اس کو جب تک اس میں اُبالہ نہ آ جائیں یہ اُبالہ آ چکا ہے اس کو ایک دم سکھا لینا ہے اچھے سے اس کو میکس کرتے رہنا ہے جو ہم نے پھرائی کیے ہوئے آلو تھے وہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور اس کو جیسے میکس کر لینا ہے اب اس میں ہم پانی اٹ کریں گے زیادہ نہیں ڈالنا ہے اور پھر اس کو ہم ڈکن سے کور کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے اس کو کور کر کے رکھنا ہے پیچ میں ایک بار چیک کر کے دیکھ لینا ہے کہ آلو اچھے سے گل چکے ہیں یا نہیں پک چکے ہیں اگر نہیں پکے ہیں تو آپ دوبارہ ڈکن لگا کے اس کو چھوڑ سکتے ہیں اور یہ ہمارے آلو بن کے ریڈی ہو گئے ہیں آپ بھی ایک بار ٹرائے کریں اور ضرور کمنٹ بوکس پہ پتائیں کہ آپ کو کیسے لیکس تینکیو فور وچنگ لیکس شیئر اور سبسکرائب ٹو مائے چینل اور بہر چکے ہیں